امسی کے حبالے کرنے کا حکم پارک کے زمین پر دکانیں ختم کرنے اور شادی ہال کے امارت بھی کہ امسی کے حبالے کرنے کا آرڈر جاری ملک کے لیے آپ جانے دے رہے ہیں ہمیں قدر ہے لیکن ہم حکم دے رہے ہیں کہ جس کی زمین ہے اسے واپس کر دیں جسس قاضی امین کے رمارکس چیف جسس سے کہنا تھا کہ آپ کے ہوتو ہوئے 38 زکانیں بن گئی پارک آپ کو اس لیے دیا تھا کہ کوئی کمسا نہ کر لیں سپریم کورٹ میں تلق کلامی ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کو مہنگی پڑ گئی عہدہ ہاتھ سے جانے سے بال بال بچ گئے غیر مشروط معافی مانگنے پر سپریم کورٹ نے مرتضی وحاب کو عہدے سے ہٹانے کا حکم واپس دے لیا عہدے کو سیاست سے دور رکھنے کا حکم دے دیا اس سے پہلے کراچی رجسٹری میں گٹر باگیچہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت عظمہ سخت الفاظ کے سماعت پر پیپلز پارٹی کی رہنمہ پر برہم ہو گئے تھے اور بزرالہ سن کو مرتضی وحاب کی جگہ کوئی اور ایڈمنیسٹریٹر مقرر کرنے کا حکم دیا تھا چیف جسس نے گیٹ آؤٹ کہتے ہوئے مرتضی وحاب کو فوری طور پر باہر جانے کا بھی حکم دے دیا تھا عدالت سے معافی طلب کی تھی جو قبول کر لی گئی ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں میڈیا سے گفتگو کہا عدالتی فیصلے کا پابند ہوں اب میں کراچی کے لیے کام کر سکتا ہوں سپریم کورٹ کا نسلہ تاور کو فوری طور پر عدالتی تحویل میں لینے کا حکم پلوٹ کو معفضے سے مشروط اور کیس پراپٹی سے منسلے کر دیا ناظر کو نسلہ تاور پلوٹ پر فوری کاروائی کی ہدایت ڈی جی ایس بی سی اے کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم توہین عدالت کا نوٹس جاری بلڈنگ پلان منظوری دینے والے پسران کے خلاف محق منجاتی اور کرمینل کاروائی کا حکم کمیشنر کو پندرہ روز میں نسلہ تاور مکمل گرانے کا حکم مائندہ سمات پر کاروائی کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش مختلف علاقوں میں بارش سے پانی کھڑا ہو گیا شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا انتظامیہ غائب دکھائی دی عبر رحمت سے جہاں شہریوں کے مرچان چہرے کھلے وہیں معاملاتی زندگی بھی قدر متاثر ہوئے میکمہ موسمیات نے آندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کر دیا کشمی مری وادی لیلم زیارت ایکٹر باہ سمیت بالا علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری موسم سلط فٹھانے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد کی آمد برفباری کے سبائز سدھنگلی باغ شہرہ لنیار ریشاہ شہرہ سمیت مختلف سر کے بند قائد آزم ہر انگز پاکستان کو مذہبی ملک کی طرح نہیں دیکھتے تھے اسلام و باپ نے وفاقی وزر اطلاع فواد چہدری کا تقریب سے خطاب کہا اگر پاکستان کو مذہبی ریاست بنانا ہوتا تو قائد آزم کی جگہ بل کلام آزاد اور مولانا مودودی تحریک چلا دے قائد آزم کا پاکستان واپس لینا ہمارا اصل چیلنج ہے وزر اعظم کی زیر صدارت قامی سلامتی کمیڈی کا اجلاس جاری وفاقی وزراء مشرف قامی سلامتی امور اصفری قیادت شریک ہوگی قامی سیکیارٹی پالسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی پالسی کو کابینہ سے منظوری کے بعد پارلمنٹ میں پیش کیا جائے گا ارمی چیف کہتے ہیں ترکی کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بہت احمیت دیتے ہیں آرس پی آر کے مطابق دونوں ممالک کے جانب سے فوجی تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق ہوا سابق وزر آسم محترمہ بن عزیب ہٹو کی چوتویں برسی آج بنای جا رہی ہے گڑی خدا بخش میں جلسے کے انتظامات مکمل پیپرز پارٹی چیمن بلاول ہٹو زرداری اور پارٹی قائدین خطاب کریں گے ناساس تبیت کے باعث آسد زرداری جلسے میں شرکت نہیں کریں گے انڈال میں جالوں کیامت کا سلسلہ جاری سلحکومت کا آج صوبے بھر میں عام تاعتید اعلان سابق وزر آزم شہید بن عزیب ہٹو کی چوتویں برسی پر راولپنڈی کے لعہت باخ میں تقریب برہنوال کا قرآن کی بڑی تعداد لعہت باخ پہنچی قرآن خانی کی گئی لنگر تقسیم کیا گیا جیالوں کے حکومت کے خلاف نعرے بین عزیب ہٹو کے خاتنوں کی گرفتاری کا مطالبہ پی ٹی آئی نے ملکہ وہ کبارہ نہیں کیا جو منی بجٹ سے ہوگا قائدہ اس پر اختلاف شہباز شریف کا بیان کہا منی بجٹ کا عیوان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے احسن اقبال کہتے ہیں نان خان اور اسمان بوزا نے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے مطالبہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رون ڈالا حکومت بلدیاتی اداروں کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے لندن اور جاتی انراویں نباس شریف کی سزا خاتن کرانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تجمعان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں نباس شریف کی واپسی کی بات ایسے ہو رہی ہے جیسے ورلڈ کپ جیت رہے ہو کورٹ لفت جیل ان کا انتظار کر رہا ہے ایوانِ صدر میں تقریب حلف برداری سینیٹر شوکر ترین نے وفاقی وزیر کی عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے شوکر ترین سے حلف لیا لاہور میں سردی کی شدہ ٹاور گیس رو شرنگ میں مسلسل اضافے پر لکڑی اور کوئلے کی مانگ بڑھ گئی دکانداروں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتیں بڑھا دی لکڑی کی قیمت بارہ سو روپے مند کوئلہ ڈیر سو روپے کلو تک اضافہ پاکستانی نجات امریکی خاتون وجہہ سباتی خاتون کیس کی تحقیقات راولپنڈی پولس نے تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا مقتولہ کے پہلے شوہر ڈاکٹر بشیر المہدی کے خاتل کی تحقیقات میں بھی ملزم رزوان حبیب کو شاملی تفتیش کر لیا گیا بندوں میں فارنگ سے پانچ افراد قتل دو زخمی فارنگ کا واقعہ تھانہ صدر کی حدود گڑھی شیر احمد نے دو فارقین کے درمیان معمولی تقرار کے باعث پیش آیا فارنگ کے نتیجے میں پانچ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے پولس نے لاشوں اور زخمی کو اسپیتار منتقل کر کے تحقیقات کا آخاز کر دیا کرونا سے مزید دو افراد جامحہ 301 نئے کیسز رپورٹ 24 گھنٹوں کے دوران چبالیس ازار ایک سو انتیس ٹیس میں مضبط کیسز کی شرعہ سفر اکشاریہ چھ آٹھ فیصد رہی اسپیتالوں میں داخل کرونا کے چھ سو پچیس مریضوں کے حالت تشویش نا بفاقی مزید افراد امر کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا بیکسنیشن پندرہ کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے ایشائی ترقیاتی بینکی معاملہ سے کرونا بیکسن کی پندرہ ملین ڈوزز پاکستان پہنچ گئی ایڈی بی پاکستان کیلئے بیکسن کی خریداری پر پانچ سو ملین ڈالر کی انداد کر رہا ہے انداد سے تین کروڑ پانچ لاکھ کرونا بیکسن کی ڈوزز خریدی جائی ہے کرفیو محاصرے کڑے پہرے موڈی سرکاں نے بھارت میں ظلم کی انتہا کر دی وادی میں آئے روز جالی مقابل میں کشمیری نوجوانی کی شہادت کے خلاف عبام اٹھ کھڑے ہو گئے یکم جنوری کو بھارتی مظالم کے خلاف وادی بھر میں ہر تال کا اعلان کر دیا